ہیلو دوستو سواگت آپ سے بھی میں چینل در دیالی سیڈی کلم میں دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا آپ سب کے کومنٹ کی کچھ بچوں کے ڈاؤٹ ہیں کچھ سوال پوچھ رہے ہیں تو انہی کے اوپر بات کریں گے اس ویڈیو میں جو بچوں کے کومنٹ آ رہے ہیں تو چلیے کومنٹ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا بچوں کے آ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک بچے کا کومنٹ آیا ہے بھائی میرے ریجلٹ میں ای آ رہا ہے اس کا کیا ہوگا تو انہوں نے کومنٹ تو کر دیا بھائی یہ نہیں بتایا کی کون سے سمیسٹر میں ای آ رہے ہیں اگر آپ کے سیکنڈ سمیسٹر میں ای آ رہے ہیں تو اس کا ایکزام دوستو فورت سمیسٹر کے ساتھ کنڈیکٹ کروایا جائے گا اگر ابھی آپ کا ریجلٹ آئے بھی یہ پروگرام کا کل اگر اس میں ای آ دے دیئے تو وہ ایکزام آپ کا فورت سمیسٹر کے ساتھ کنڈیکٹ کروایا جائے گا اور کوئی option نہیں ہے اگر option ہے تو آپ rechecking کروا سکتے ہیں یا revaluation کروا سکتے ہیں اگر آپ کے result میں ER دے دیا ہے اور آپ کو لگتا تھا کہ میرے result میں ER نہیں آنا چاہیے تھا تو آپ rechecking کروا لیجئے اور revaluation کروا لیجئے اور کوئی option نہیں ہے نہیں تو پھر fourth semester کے ساتھ آپ کا یہ ER کا exam conduct کروایا جائے گا جو ابھی second semester والے بچے ہیں BA program کا result declare ہوا ہے اور چاہے کوئی سا بھی بچہ ہو کوئی سا بھی course کا second semester کا اگر آپ کے سبجیکٹ میں ER دے رکھے second semester میں revaluation یا rechecking کے علاوہ اور کوئی option نہیں ہے نہیں تو پھر next semester کے ساتھ آپ کا exam conduct کروایا جائے گا اور یہ second semester کی بات ہوگی اب اگر third semester میں آپ کی ER آ رہی ہے تو وہ دوستو آپ کو جب addition form آئیں گے تو اس میں tick کرنے کا option آئے گا جب آپ کا بھی addition form آئے گا اگر third semester میں ER ہے تو وہ exam آپ کا fifth semester کے ساتھ conduct کروایا جائے گا یہ چھت دھیان رکھنا دوستو اگر آپ کے third semester میں ER ہے اور اس کا exam آپ نے پہلے نہیں دیا ER ہے اور ابھی admission form آئے گا تو اس میں دوستو option آئے گا improvement کا ER کا اس پہ آپ کو tick کرنا ہوگا بس تو وہ tick کر دیں گے اس کی fees فیس پہ کر دیں گے 300-400 روپے جو بھی fees ہوگی ٹھیک ہے اس subject کی ایک subject کی 300-400 روپے fees ہے تو اس کے بعد آپ کا exam conduct کروا لیا جائے گا fifth semester کے ساتھ اگر کسی بچے کی third semester میں ER ہے اور اگر first semester میں ER ہے تو وہ third semester کے ساتھ exam conduct کروا لیے جائیں گے تو اس چیچ کا دھیان رکھنا اگر کسی بچے کی first year third semester میں ER ہے اب یہ admission form لگ لے گا اس میں tick کر دینا آپ کے third اور fifth semester کے ساتھ exam conduct کروا لیے جائیں گے تو یہ بات ہوگی clear اب دیکھ لیتے ہیں دوسرا comment تو یہاں پہ دیکھیں اس بچے کا comment آیا ہے بی کوم third semester کے subject select کرنے کے بعد fees payment کا option نہیں آرہا ہے یعنی یہ بچہ admission لے رہا ہے third semester میں تو admission لینے کے بعد میں آپ کا fees payment کا option نہیں آرہا ہے تو دوستو اس کے لیے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے بس آپ کو wait کرنا ہے دو تین دن wait کر لیجئے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ دوستو یہ جو glitches آرہا ہے جو کوئی دکت آرہی ہے یہ اسوئل کی طرف سے دکت ہے تو اس میں دوستو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ اسوئل ہی اپنے آپ سے ٹھیک کرے گا ادھر سے انہیں دکت پتہ لگی ہے اور وہ اسوئل ٹھیک ضرور کرے گا ٹھیک ہے دو تین دن کا wait کر لیجئے تو دو تین دن میں یہ دکت ٹھیک ہو جائے گی اور جو آپ کی fees payment ہے وہ ضرور ہوگی اس میں کوئی زیادہ دکت والی بات نہیں ہے اگر کسی بچے کی fees payment نہیں ہو کوئی option نہیں آرہا ہے تو wait کر لیجئے بس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ اور جو بھی بچے بیئے پروگرام والے بچے ہیں ان کا بھی ایڈویسن اگر سٹارٹ ہوتا ہے ان کے میں بھی دکت دیتا ہے تو بس آپ کو wait کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا دیان رکھنا بس wait کر لیجئے اور جیسے ٹھیک ہوگا یہ لنک آپ کو ویڈیو کو دارا inform کر دوں گا تو اب وہ اگلا comment دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس بچے کا comment آیا سر third semester میں absent ہے سر اس کا paper کب ہوگا اب سر تو اس بچے کی third semester میں absent ہے دیکھیں اگر آپ کے third semester میں absent ہے آپ کسی چیز کا wait نہ کریں جب آپ کا admission form آئے گا اگر اس میں وہ subject آتا ہے تو اس پر ٹک کر دے اور وہ fifth semester کے ساتھ exam conduct کروا لیا جائے گا اور کوئی راستہ نہیں دوستو اب absent کا wait کریں گے کب ٹھیک ہوگی کب نہیں ہوگی تو اس سے اچھا آپ اپنا exam دے لیں اس ویل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر آپ کے third semester میں absent ہے اب یہ admission form آئے گا admission form میں option آتا ہے تو اس پر click کر دیں اور جو آپ کا exam ہے fifth semester کے ساتھ conduct کروا لیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو جارہ دکھت نہیں لینی ہے اگر آپ کا absent ہے تو admission form آئے گا select کر لینا اور fifth semester کے ساتھ exam دے دینا ٹھیک ہے اور اس میں کوئی کچھ مت کرنا اور یہاں پہ دیکھیں اس بچے کا comment ہے یہ دکھت سبھی بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے جو بھی fees payment کر رہے ہیں یا subject select کر رہے ہیں تو ان بچوں کو یہ دکھنے کو مل لیے جو admission لے رہے ہیں third semester یا fifth semester میں تو یہ دکھت بہت سے بچوں کو دیکھنے کو مل لیے اور بچوں نے نیچے comment بھی کیا سیم ایسو سیم ایسو تو یہ مجھے لگتا ہے کافی سارے بچوں کو دکھنے کو مل لیے become fifth semester after selecting subject and save error یعنی دوستو آپ کو error دکھا رہا ہے جب آپ subject select کر رہے ہو تو اس کے لیے دوستو آپ کو wait کر نا ہے جن کے بھی سبجیکٹ اگر اس میں زیادہ کوئی دکھت والی بات نہیں میکس م آپ کو 5 یا 10 منٹ لگتے ہیں ایڈویشن لینے میں آپ سبجیکٹ سیلیکٹ کی اور فی سپی منٹ کرنی ہے تو بس یہ آپ کو کام کرنا اور کچھ کام نہیں کرنا تو wait کر لیجئے کل بات کرتا ہوں میں سلسے کیا دکھت ہے کیا چینل سبسکر کھل لینا اور نوٹیفکیشن پہلے مل جائے مل جائے